سوشاند سنگھ راجبود کے سوسائیٹ سے پہلے ان کی مینجر ریشل سالیان کے سوسائیٹ نے سب ہی کو چونکا دیا تھا ان کے بعد جب ایکٹر نے بھی فانسی لگا کر آتھمتیا کر لی تو لوگوں کو دورہ جھٹکا لگا سوشاند کیس میں ممبئی پولیس کے بعد اب بیہار پولیس بھی معاملے کی چھان بین کر رہی ہے اب سوشاند کی موت کی تحقیقات کے لیے بیہار پولیس دشا سالیان کی موت کے پیچھے کی بھی جوانج پرتال میں جھٹ گئی ہے اسی سنسلے میں بیہار پولیس کی ٹیم شنیوار شام مالوڑی پولیس تھانے پہنچی شنیوار شام بیہار پولیس کی ٹیم مالوڑی پولیس تھانے میں دشا سالیان کی اپرا کرتی موت کے بارے میں پوشتاج کرنے گئی ممبئی پولیس کے جوانچ ادھکاری نے سبھی وورن جھا جا کرتے ہوئے بات کہی سے بدل گئی انہوں نے بیہار سے آئی ٹیم کو بتایا کہ دشا کے ویورن والے فولڈر کو انجانے میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور اسے نہیں ڈھون سکتے جب بیہار پولیس نے کہا کہ وہ فائل کو دوبارہ پرابط کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ انہیں دینے سے انکار کر دیا بیہار کے ادھکاریوں کو ممبئی پولیس نے پیٹ لیف کا آنند لینے اور ماملے کی جانچ نہیں کرنے کے لیے کہا کیونکہ راج نیتہ آپس میں لڑ رہے ہیں آج بیہار پولیس دشا کے پریوار کے سدسیوں کے بیان لینے گئی تھی لیکن پریوار کا کوئی سدس سے موجود نہیں تھا بیہار پولیس چابی بنا رہے والے کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے ایکٹر کے کمرے کے دروازے کا لوگ کھولا تھا اس سے پہلے دشا سالیان کی فیملی نے اپنی بیٹی کے سندرب میں کچھ باتیں کہی تھی ایک نوٹ میں سالیان فیملی کی طرف سے کہا گیا کی پریے لوگو آپ مجھے یا دشا کو پرسنلی نہیں جانتے ہوں گے مگر ہم سبھی کو ایک چیز کومن ہے ہم دوسروں کا درد محسوس کر سکتے ہیں ہم نے ایک اپنا کھویا ہے اور ہم اس دکھ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری طرف سے یہ نویدن ہے کہ کرپیا کسی بھی بات کو لے کر نہ کسی بھی طرح کی اواؤں فیلائیں اور نہ کسی بھی طرح کی اواؤں پر وشواس کریں ساتھ ہی کسی کی موت کا لاب اٹھانا بند کریں اس نوٹ کے بعد لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ دشا کا سشان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے پر جب سے دشا سالیان کی فائل ممبئی پولیس نے ڈیلیٹ کی ہے اور بیہار پولیس کو اپنا لیپ ٹوپ دینے سے منع کیا ہے تب سے اس کیس کی اُلجنی اور بڑتی نظر آ رہی ہے ایسی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ان ایکس نین لائف ریپورٹز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سادھکا کور موسیقی